السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت کے معاشرے اور موجودہ حالات میں جو کپڑے مارکٹ کے اندر آ رہے ہیں جس قسم کے جسے سٹائل کہا جا رہا ہے جسے فیشن کہا جا رہا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے اور انسانی فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہی اسلام نے ان چیزوں کو مناک کیا جن چیزوں کا بھی کرنے کا حکم دیا گیا اسلام میں وہ انسانی فطرت کے بلکل قریب ہے اور جن چیزوں سے اسلام میں روکا گیا ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے وہ کیسے ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور آپ اس سے سن سکیں چلیئے ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کیسے ہیں انسانی فطرت کے خلاف کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر چھے میں بعد ارشاد فرمائی کہ لباس مکمل لباس یہ انسان کی فطرت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ میں بھی جب بچے کو رکھا تو اسے تین اندھیریوں میں رکھا یعنی تین کپڑوں کے اعتبار سے اسے مہیا کیا کپڑے کے طور پر اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف آیت نمبر بائیس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام سے جب جنت کا لباس لے لیا گیا اس موقع پر ان لوگوں نے فوراں جنت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانکا تو اسے معلوم ہوا کہ لباس پہننا مکمل لباس پہننا یہ انسان کی فطرت ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف آیت نمبر بائیس میں بات ارشاد فرمائی قد انزلنا علیکم لباسیں واری سوآتکم وریشا کہ ہم نے لباس جو بنایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے جسم کے حصے کو ڈھانک سکے اور وہ تمہارے لئے زیب و زینت کے طور پر تم اس کا استعمال کر سکو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِي لَتَقِيكُمْ الْحَرْ وَسَرَابِي لَتَقِيكُمْ بَاسَكُمْ کہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ تم سردی کے اندر اپنے جسم کو محفوظ رکھ سکو اور بعض لباس بعض کپڑے وہ ہیں جو تمہارے لئے کوئی ایسے موقع آ جائیں جس میں تمہیں جانا پڑے کوشش کرنی پڑے یا کسی سے تمہارا مقابلہ ہو تو تمہارا جسم اس سے محفوظ رہ سکے تو ان تمام آیتوں پر غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مکمل لباس پہلنا چاہیے اور انسان کی فطری آواز مکمل لباس ہے موجودہ معاشرے کے اندر جو لباس آ رہے ہیں یا جو کپڑے آ رہے ہیں جسے ہم فیشن کے نام پر اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرنے کے دوران اسلامی تعلیمات کے بلکل خلاف فرضی ہو رہی ہیں وہ بلکل ایک عجیب سا ماحول بن چکا ہے بعض کپڑے ایسے ہیں کہ اگر انہیں پہنتے ہیں تو بلکل ٹائٹ یعنی جو حصے ڈھانکنا ضروری ہے جو حصے نمائی نہیں کرنا چاہیے وہ حصے نمائی ہو رہے ہیں اور ایسے باری کپڑے کہ انسان پہننے کے بعد میں اس کے اندر کے جتنے آزہ ہیں یا اس کا جسم ہے وہ کھلے طور پر دکھ رہا ہے یعنی محسوس ہی ٹنگ ہو رہا کہ وہ لباس پہنے بھی ہیں یا نہیں یہ ایسے کپڑے کے فیشن کے نام پر کہ بعض بعض جگہ سے اسے پھار دیا جا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اس لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں معلوم کر کر مکمل لباس پہننا چاہیے تاکہ ہم مکمل طور پر سنتوں کی پابندی کر سکیں اور ایک بھول یہاں پر بڑوں سے یہ ہو رہی ہے کہ بچے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسے کپڑے لائے جاتے ہیں جو مکمل جسم کو نہیں ڈھانکتے ان سے کہہ دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے ابھی بچی چھوٹی ہے لیکن یاد رکھئے فقہ کرام نے بات لکھی اور وجہ سے لکھی ہے کہ اگر ماں باپ بچوں کو اس طرح کی کپڑے پہنائیں تو گنہگار ماں باپ ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ بچپن میں جب اس طرح کے لباس اور اس طرح کے کپڑے پہناتے ہیں جس سے جسم نہیں ڈھکتا جسم کھولے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اسی طرح کے لباس پہنتے ہیں اسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں اس وقت میں ماں باپ روکنا چاہتے ہیں تو بچے نہیں رکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت روکنا چاہیے تھا جس وقت جس چیز کے عادت ڈالنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں ڈالی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کو جس وقت میں مکمل لباس پہننا چاہیے اس وقت وہ نہیں پہنیں گے اس لئے ضروری ہے یہ بات کہ ہم اسلامی تعلیمات معلوم کریں کہ لباس کس قسم کا ہونا چاہیے کہاں تک پہننا چاہیے مردوں کو مکمل لباس کہاں تک ہونا چاہیے خواتین کو کیسے لباس پہننا چاہیے بچوں کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے تاکہ ہم صحیح طور پر اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالیں اور ڈالنا ضروری بھی ہے ہم نام کے مسلمان نہ رہیں بلکہ کام کے مسلمان ہو جائیں اور اسلامی تعلیمات کو مکمل مکمل اپنی زندگیوں میں لانا ضروری ہے اور اس کا احتمام کریں